یہ دین نہیں مٹھے گا اور یہ امت نہیں مٹھے گی یہ امت رہے گی کوئی طاقت اس امت کو ختم نہیں کر سکتی یہ بات منظور ہو گئی ہے یہ امت رہے گی یہ دین بھی رہے گا یہ قرآن بھی رہے گا یہ سبب اللہ کی حفاظتوں میں تو میں نے کہا یہ امت میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہے ایک ایک آدمی پس وہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے یہ حدیث میں کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاہدی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں ایسے ایک ایک آدمی سونے چاہدی کی کان کی طرح قیمتی ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو بڑے بڑے کام کر لے گا بڑے بڑے راستے کھول دے گا اور بڑے لوگوں کے کام پڑھانے کا ذریعہ بن جاوے گا اور ایک بات ہے میرے لوگ سب سے زیادہ طاقتور تو اللہ ہے قدرت والا ہے وہ اپنے کام قدرت سے کرتے ہیں اس لئے کہا نبی کو بار بار ہدایت وَلَا تَتَّبِعَهُوَاہُمْ وَلَا تَتَّبِعَهُوَاہُمْ قرآن کا پڑھیں گے وَلَا تَتَّبِعَهُوَاہُمْ اس کا دہرہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خواہش کی پیر بھی مت کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواہش کی کہاں پیر بھی کرتے تھے مطلب یہ تھا کہ ان کی مخالفتوں سے متاثر مت ہونا یہ کہاں کہ آپ کی مخالفتیں ہوگی کہ ان کی مخالفتوں سے متاثر مت ہونا یہ نبی کو بار بار ہدایت کیوں کہ اصل مدد کرنے والا اللہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے ایسے آج بھی ہے کہ اصل مدد کرنے والا کون ہے کہ وہ تو اللہ ہے کہ وہ تو اللہ کام کے ساتھ ہے کہ جو کام کرے گا اللہ پس کی مدد کرے گا جو کام کرے گا اللہ پس کی مدد کرے گا تو یہ کام جیدے دوستو اللہ کی مددوں سے چلا ہوا ہے ہر زمانے میں اللہ نے کام کر آیا اپنے مددوں سے اپنی مدد سے کر آیا کام کے شاہد اللہ کی مدد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنہ اللہ صاحب فرماتے تھے جو کام کرے اور اللہ کی مدد کا یقین نہ کرے وہ فاسق ہے کہ کام کے شاہد تو اللہ کی مدد ہے اس لئے میرے بھائیو کام کے شاہد اللہ کی مدد ہے اپنی طرف سے کام میں کمی نہیں آنی چاہیے اس لئے کہتے ہیں کہ کام بھی کرو استغفار بھی کرو کام بھی کرو استغفار بھی کرو ہر نبی کو حکم آپ نبی کی دیکھیں ان کی زندگی میں استغفار ہے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام کی دعا ہے عبران علیہ السلام کی دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ سب ان دعاوں میں جو قرآن شریف میں نازل ہوئی ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں خود صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت استغفار کرتے تھے یہ کہ ایک مدلی میں سو مرتبہ ابن عمر فرماتے تھے تو استغفار بھی کریں اللہ سے معافی مانگیں استغفار کے وظیفہ کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ سے معافی مانگ دیں قصور معاف کرانے ہیں کہ اللہ ہمارا کوئی قصور ہے وہ ہے قصور کون کے ازترک ہے قصور نہیں ہے ہمارے قصور معاف فرما دیں احتمام سے اللہ سے اپنے قصور معافی مانگیں تنہائیوں میں احتمام سے تنہائیوں میں اللہ سے دعا مانگیں اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے آخرت مانگیں کہ دعا مومین کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اللہ نے یہ ہتھیار ہر ایمان والی کو دیا ہے کہ اس کو زندگی میں حالات آئیں گے اس حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا تو حالات کا مقابلہ کس سے کرے کہ دعا سے اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ میں نے دعا سے بندوں کی دعا پر بڑے بڑے کام کیے ہیں بڑے بڑے کام دعا کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے آدم علیہ السلام کا مسئلہ مشکل ہو گیا جنت میں بھول ہو گئی تو جنت میں پریشان ہو گئے ہاں کون مجد کر رہے ہیں اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے درد کے پاس نہیں جانا وہ کھا لیا شیطان کے نے اسے چکمہ دیا اب اللہ کی طرف ہے کہ میں نے منع نہیں کیا تھا یہ آئیت تمہیں کہ میں نے منع نہیں کیا تھا تب کون بچاوے تو پھر اللہ نے ہی دعا سکھائی مافی کی دعا اللہ نے سکھائی فطلق کا آدم امی ربی ہی کلمات اللہ نے آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام نے اللہ علیہ السلام سے کچھ کلمات لے لیے سکھ لیے اس کلمات سے دعا ماں کی ربنا ظلمنا انفسنا وہ دعا سکھائی یہ دعا اللہ نے سکھائی کہ یہ دعا ماں کو تاکہ تمہارا کسور ماف ہو جائے یہ دعا میں اللہ تعالیٰ کہا بن نبیوں کے ساتھ کہ ان کے کام دعاوں سے بنیں گے اسے قیامت تک یہ ہے اس لئے کہے ایمان والا کو دعاوں کا حتیار دیا کہ اپنی دعائیں مانگیں دعائیں شیکھیں کہ کیا مانگنا ہے اس وقت دعائیں مانگیں کہ دعا کہ دعا بڑی چیزیں کہ دعا سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں پہلے زمانے میں اس لئے ہم کو بھی دعائیں سکھائی ہیں کہ کام بھی کرو دعا بھی مانگو کام بھی کرو دعا بھی مانگو کام کرنے سے دعا میں قبولیہ دابیگی کام کرنے سے دعا میں قبولیت آتی ہے اور اتنی بڑی قبولیت آتی ہے جتنی بڑی قبولیت نبیوں کی دعا میں ہوتی ہے جب اللہ کے راستے میں اور اللہ کے کام کے لئے شہی مانگو میں جانمان لگائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دعا میں ایسے قبولیت آتی ہے جیسے نبیوں کی دعا میں قبولیت آتی ہے کیوں کہ دعا نبی کے راشتے کی جائزت فرماتے ہیں دعا نبی کے راشتے کی چیز ہے ملک مالباموں کی چیز نہیں ہے یہ نبی کے راشتے کی جائز ہے اس لئے دعا میں بڑی زبزز قبول آتی ہے وہ دعا سے بڑے بڑے کام بندے یہ سارا کام دعا سے چلا ہے دنیا میں اور کونسی طاقت ہے اس کو دعا مانگ کر کے منظور کروا لیا مولانا احمد علی صاحب یہ کہتے کرے کہ مولی علیہ صاحب نے دعا مانگ کر کے اس قام کو اللہ سے منظور کروا لیا